دوستو ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں ان کا کوششن یہ ہے کہ ہمارے پیاس ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے جس کے اندر ہمیں وی لک اپ لگانا ہے اب وی لک اپ لگاتے ہوئے پرولم یہ آ رہی ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں نا کولم نمبر ٹو اٹھائے یا تھری اٹھائے تو وہاں پر معلوم ہم ایک اکرگ اگر ڈالیں گے تو کولم سو کولم ہے یا دو سو کولم ہے تو ہم وہاں پر کب تک اس میں مینوالی لکھتے رہیں گے بھئی کولم نمبر ٹو اٹھا تھری فورڈ فائی سک دو سو تک تو ایسے نہیں لگ سکتے ہیں ایک ہزار بھی ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو سولیوشن بتاؤں گا یہاں پر میں نے ایک بہت بڑا ڈیٹا لیا ہے یہ دیکھو کافی بڑا ڈیٹا ہے اکتیس دن کی میں نے سیلز لی ہے اور یہاں پر ہمارے سیلز کے جو مینجر ہیں وہ ان کا نام لکھا ہے اگزمپل یہ ہے میں نے اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر لگ بگ دو سو لوگ ہیں دو سو انتیس ٹھیک ہے اب یہاں پر مجھے آؤٹپٹ والی شیٹ کے اندر کیا چاہیے کہ یہ جو یہ میں نے نکال رکھا ہوا لیڈی میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس میں میں فارمولا لگا کر دکھا ہوں تو مجھے یہاں پر یہ چاہیے یہ جو نام ہیں ان دو سو ڈائیسو لوگوں میں سے ان کیول چودہ لوگوں کا مجھے سیلز کا ڈیٹا چاہیے اور ایک جنوری سے لے کے 31 جنوری تک کا ڈیٹا یہاں پر آٹومیٹکلی آ جائے اب دیکھو کتے سارے سیل ہیں اب یہ تو میں نے یہاں پر لی ہے 31 سیل ہو سکتا ہے 200 300 500 کتنی بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں کیسے ہم سیمپل طریقے سے ویلوک اپ لگائیں گے اگر آپ کو ویلوک اپ نہیں آتا تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس ڈیٹا پر ویلوک اپ لگانے کیلئے فارمولا لے لیتا ہے equal to ویلوک اپ ٹیپ دباؤں گا تو ویلوک اپ پورا ٹائپ ہو جائے گا ہے نا اب یہاں پر لک اپ ویلیو کیا ڈھونڈنا ہے میں تو مجھے ڈھونڈنا ہے یہ ٹھیک ہے یہ نام ڈھونڈا ہے پھر کاما لگائیں گے ٹیبل ارے کس ٹیبل میں ڈھونڈنا ہے تو مجھے ٹیبل ہے یہ میری اور یہاں سے میں پوری ٹیبل لوں گا جہاں سے ڈیٹا ڈھونڈنا ہوتا ہے وہیں سے ہم ویلیو سلیکٹ کریں گے سیل سلیکٹ کریں گے کیونکہ نام ڈھونڈنا ہے تو نام سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے پورا ڈیٹا سلیکٹ کر لیں گے پورا پہلے رائٹ تک لی رہتا ہے پھر ڈاؤن تک لی رہتا ہے اور یہ تو میں نے ماؤس سے کر لیا لیکن کنٹرول شیفٹ رائٹ ارو کنٹرول شیفٹ ڈاؤن ایر کا شورٹ کٹ ہے تو ڈیٹا سلیکٹ ہو گیا ہے فارمولا یہاں چل رہا ہے پھر کاما لگائیں گے اب یہ کہہ رہا ہے کولم انڈیکس نمبر کون سا کولم اس کو اٹھانا ہے اگر اس کو نیم جو ہے مل جائے تو یہاں پر کولم جو اے ہے اس کو کہیں گے ون بی کو کہیں گے ٹو سی کو کہیں گے تھری اسی طرح سے آگے تک چلتا جائے گا تو کولم کون سا اٹھانا ہے کولم نمبر بی اٹھانا ہے یعنی کہ ٹو لگ دیتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر کا کولم اٹھا لے پھر کاما لگائیں گے اب یہ کہہ رہا ہے ایکزیکٹ میچ ہے یا اپروکسی میٹ میچ ہے تو مجھے ایکزیکٹ میچ اگر نام اگر ایکزیکٹ میچ ہو تب ہی یہ ویلیو یہاں پر دے تو یہاں پر میں فالس لگ دوں گا یا پھر زیرو لگ دوں گا کچھ بھی لے سکتے ہیں بریکٹ کلوز کریں گے بریکٹ کلوز اور اینٹر تو اب کیا ہوگا اس نے ویلیو اٹھا لیے کہ بھئی ایک جنوری کی اس آدمی کی سیل یتنی ہیں یارہ سو تری پن روپ ہے اب جیسے میں اس کو رائٹ کو ڈرائگ کروں گا تو ابھی ایک کام کرتا ہے پہر اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اب دیکھو یہاں پر ہم نے کولم ٹو لکھا تھا ہے نا یہ ٹو اب یہاں پر تھری فور فائب آٹومیٹکلی آنا چاہیے جو کہ ہمیں ہر سیل میں چینج کرنا پڑے گا تو یہاں پر میں آپ کو ایک فارمولا سکھا ہوں گا جس کا نام ہے ایکوال ٹو کولم سی او ایل یو کولم یہ لکھو نا ایکوال ٹو کولم بریکٹ سٹارٹ اب ریفرینس دے سکتے ہیں کونسے کولم کو آپ کو گننا ہے اب دیکھو یہ کولم بی ہے تو یہاں بی میں نہ کہیں پر بھی کلک کر دو آپ فور ایکزمپل میں یہاں نیچے کلک کر دیتا ہوں بریکٹ کلوز کرتا ہوں اور جیسے اینٹر کروں گا تو یہ بتا دے گا کہ یہ کونسا کولم یہ ہے یہ کولم نوبر 2 اب اس کو میں ڈریک کروں گا رائٹ سائیڈ کو تو بتا دے گا کولم 3 ہے کولم 4 ہے 5 6 7 اب یہ تو چیئے تھا ہمیں ہے نا تو یہ آٹومیٹک آ گیا سارا اب دیکھو ڈبل کلک کروں گا میں تو اب یہ جو کولم ہے نا یہ کوئی سا بھی آپ دے سکتے ہو مطلب کولم یہ ہونا چاہیے لیکن اس میں سیل کوئی سا بھی ہو تو کولم تو وہ ہی بتایا گئے ڈبل کلک کر کے میں اس کو چینج کروں گا for example میں اوپر والا لوں گا انٹر کروں گا تب بھی کولم وہ ہی آئے گا ٹھیک ہے نا تو اب آپ کو یہ کرنا ہے اس کے اندر یہاں پر یہ تو لکھا ہوئے نا یہ ٹو کی جگہ یہ والی یہ والا فارمول ہم دے دیں گے تو اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں لکھتا ہوں کولم سی او ایلیو ایم این کولم بریکٹ سٹارٹ اور یہاں پر میں لے لیتا ہوں بی ون والا سیل یہ والا اوپر والا دیتا ہے بریکٹ کلوز اور انٹر ٹھیک ہے نا کوئی سا بھی دے سکتا ہے آپ ایسے جیسے میں نے یہ دیا نا یہ نیچے والا بھی دے سکتا ہوں میں لیکن اگر آگلہ دے دیا نیکس دے دیا تو وہ 3 ہو جائے گا دے نا اسی کولم میں تو یہ بھی دے سکتا ہے نا تو چلو میں اوپر والا ہی لے رہتا ہوں یہ بیٹر رہے گا انٹر کر لیتا ہے اور اب اس نے اٹھا دیا ہے کولم نمبر ٹو ابھی جیسے ڈریک کروں گا تو ابھی ویلیو آئے گی نہیں ایرر آ رہی ہے اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ ہمیں کرائیٹیریہ جو ہے لوگ کر رہے ہیں دیکھو ڈبل کلک یہاں پہ میں کروں گا تو کیا ہوگا یہ جو باکس ہے یہ اٹھ کر یہاں پر آگے ہیں جو کی یہاں پر ہونا چاہیے تھا سرچ کیا کرنا ہے نام سرچ کرنا تو نام پر ہونا چاہیے نہیں تو یہ تھوڑا آگے کھسک جاتا ہے جب ہم جب تک ہم اس کو لوگ نہیں کرتا ہے تو یہ کون سا کولم ہے کون سا سیل ہے یہ دیکھو میں گھمارا ہوں نا اس کو ایتری لکھا آگیا بی تری ایتری بی تری ایتری بی تری یہ دیکھو ٹھیک ہے تو اے والا جو ہے ہمارا اس کو لوگ کرنا ہے تو فرسٹ والے میں چل جائیں گے اور یہ اے ٹو ہے نا اس کے شروع میں ڈالر لگا دیں گے انٹر کریں گے اب اس کو رائٹ سائیڈ کو جیسی میں ڈریک کروں گا تو کیا ہوگا یہ دیکھو ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہمارا فکس ہو گیا اب ہے نا ابھی ہمیں ایک لگ آل لگانا ہے کس میں لگانا ہے جو ہمارا ڈیٹا ہے یہ کرائٹیریہ پورا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فرسٹ والے سیل میں ہی آپ اس کو لگا لینا سارے چیز فرس والے سیل میں ہی کر لینا تو ہمارا ہے یہ ڈیٹا سے لے کر کے اور یہاں تک اس کو سیلیک کریں گے اے فور کا بٹن دبائیں گے تو ڈالر لگ جائیں گے ڈالر سے کیا ہوگا جو ایریا ہے ہمارا وہ لوگ ہو جائے گا ڈیٹر کریں گے اور اب دیکھو یہ فرمولا پروپر لی لگ چکا ہے اب ایک سیل میں ہم نے سارا ویلوکا سیٹ کر دیا ہے اب پورے ڈیٹا کو ہم ڈریک کر لیں ڈریک کرتے ہیں رائٹ دیکھو نیچے کا کوئی کام کا نہیں ہے ڈیٹا ہم نے فرمولا اس میں انکلوٹ کر دیا ہے رائٹ کو ٹریک کریں گے تو ویلیو آگئی ڈاؤن کو ٹریک کریں گے تو ویلیو آگئی ہے ڈبل کلک کر کے ہم چیک بھی کر لیتا ہے دیکھو اس نے یہ نام سرچ کیا ہے اور بلکل سائی سرچ کیا ہے لیکن ابھی یہ کولم جو ہم نے دیا تھا نا کولم نمبر یہ یہاں کھسک کر یہاں گیا ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کئی بھی ہو لیکن ہونا چاہیے اسی کولم میں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ چود تو اس کو ڈالر لگا کے لوگ کر سکتے ہو اس کے بیچ میں ڈالر لگے گا نہیں تو آپ کو کوئی پرولم نہیں ہے تو چلی مجھے کوئی پرولم نہیں ہے میں سبھی ویلیو کو رائٹ کو ڈریک کرتا ہوں ابھی ہم ٹیسٹ بھی کریں گے کیا ہماری ویلیو سے ہی آگئے ہیں اور اس کو ڈاؤن کو بھی کر دیتا ہے سلیکٹ کر کے کنٹول ڈی کر دوں گا تو نیچے تک فاملہ فیل ہو گیا اب ایک کام اور کر لیتا ہے اس کو ٹیسٹ بھی کر لیتا ہے یا پھر ایک کام کرتا ہے میں دوبارہ آپ کو سمجھ دیتا ہوں ہو سکتا آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو ہے نا بہت سے لوگ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہاں پر میں ایکول ٹو ویلک اپ دوبارہ فاسٹ سمجھوں گا ویلک اپ بریکٹ سٹارٹ لوک اپ ویلیو کا ہے یہ والی ہے کاما لگائیں گے کہاں ڈونڈنا ہے اس ڈیٹا میں ڈونڈنا ہے یہ پورا ڈیٹا سلیکٹ کر لو کلک یہاں کرو کنٹول شفٹ رائٹ ایرو کنٹول شفٹ ڈاؤن ایرو تو پورا ڈیٹا سلیکٹ پھر کاما اگر اگر ڈیٹا مل جائے تو کیا کرنا ہے کولم نمبر ٹو اٹھانا ہے پھر کاما لگائیں گے ایکجیکٹ میچ کے لیے فالس لکھ لیتا ہے اس بار ایف اے ایل ایس ای فالس بریکٹ کلوز اور انٹر ہے تو ویلی اٹھا لی اس نے اب ہم ڈالر لگا کے لاغ کریں گے تو ہم پہلے اے ٹو کو لاغ کرتے ہیں اے ٹو میں شروع میں ڈالر دیں گے اور یہ جو ڈیٹا تھا ہمارا ڈیٹا والی شیٹ میں اس کو سلیکٹ کر کے اے فور دبا دیں گے تو ڈالر سبھی میں لگ جائے گا ہے نا انٹر کر لیتا ہے اور جو میں نے آپ کو بتایا کولم نمبر ٹو ٹو ٹری فور کیسے اٹھانا ہے تو یہاں پہ ٹو کی جگہ اس کو ڈیلیٹ کرو یہاں پہ لکھو کولم سی او ایل ایو ایم این بریکٹ سٹارٹ اور بی ون دے دیتا ہوں میں ہے نا بریکٹ کلوز اور انٹر تو یہ سیمپل اس کا ویلک اپ کا فارمولا ہے اور اس کو ڈریک کر لیتے ہیں یہ دیکھو یہ شیٹ ہے نا آپ ڈاؤن لوڈ کر لینا نیچے لنک دے دیا میں ڈسکرپشن میں اس کو ٹیسٹ کر لینا اس میں فارمولا لگا ہے آپ کو ملے گا تو اب اس کو بس سیمپل کر لیتے ہیں یہ دیکھو ہے نا اب ہم چیک کرتے ہیں کیا ویلیو صحیح آئی ہے یا گلت آئی ہے تو چیک کرنے کے لیے میں کوئی بھی ایک آدمی لے لیتا ہوں فار اگزمپل یہ لے لیتا ہے رویت شرما یہاں انسٹ کریں گے ہم ہے نا یہاں پر ہم کاپی پیس کر کے ویلیو میچ کریں گے رویت شرما کو کاپی کیا ڈیٹا میں گئے کنٹول ایس کیا کنٹول وی اور فائن تو یہ آگیا دیکھو رو ہی تھے نا اس سیل اس رو کو پورا کو کاپی کرتا ہوں میں آؤٹ پوٹ میں جا گے یہاں پر پیسٹ کر لیتا ہوں تو اب ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھو بلکل اس میں میں انسٹ بھی دیتا ہوں تاکہ کنفیزن نہ ہو اب یہ دیکھو دونوں ویلیو میچ ہو رہی ہیں یہ دیکھو میچ ہو گیا میچ ہو گیا یہ میچ ہو گیا تو ایکزیکلی جو ہمارا ڈیٹا آنا چاہیئے تھا ویلوک اپ اٹھا کر ایکزیکلی دے رہا ہے تو اس طرح سے آپ بڑے ڈیٹا میں نا ویلوک اپ آسانی سے لگا سکتے ہیں تو دوستو اس چیٹ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لینا نیچے ڈسکرپشن باکس سے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ایکزل کو ڈیپلی سیکھنا چاہتے ہیں تو ایکزل کے کورس کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے نائنٹی چیپٹر لیے ہیں یہ کورس ہے ٹھیک ہے نائنٹی ویڈیوز ہیں اور ہر ویڈیو کا میں نے یہاں پر ایکسپلین کیا ہے چیپٹر ون میں کیا ہے ٹو میں کیا ہے پورا بیسک سے کور کے ایڈوانس لیول تک ویڈ ایم ایس ریپورٹ این ڈیش بورٹ ریپورٹ تو سارا کچھ آپ کو ایک ہی کورس کے اندر مل جائے گا ٹھیک ہے نا اور میرے خیال سے اس کے یہ کورس اگر آپ جوائن کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایکسل سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں میں نے اس میں بہت ساری ڈیپ لی چیزیں کور کی ہیں ایم ایس وغیرہ سبھی ہے اور سکرین شوٹ بھی میں نے آپ پر لگائے ہیں تو ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ ٹیک گروپلس ڈاٹ کام پہ یہ آپ کو مل جائے گا آپ جاکا چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جوائن کرنا چاہتا ہوں میرے ایکسل کے کورس کو جوائن کر سکتے ہیں اس میں میری پرسنل سپورٹ بھی ملتی ہے آپ کو کال سپورٹ ہے کوئی بھی پرولم written eyes in next video mình تپس کے ملیے take care and goodbye